رام نگری آیدھیا میں بھی ہر سال عید الفطر کے بعد عید العزا یعنی بکرائید کا توہار دھوم دام سے منایا جاتا ہے عید الفطر کی طرح ہی اس کا بھی اپنا الگ محتو ہے اس دن لوگ بکرے کی بلی دیتے ہیں جس وجہ سے عید العزا کو بکرائید بھی کہا جاتا ہے مسلم بھائی بتاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے ہم نے تمہیں حوج قوسہ دیا ہے تو تم اپنے اللہ کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بکرائید میں لوگ بکرے کی قربانی دیتے ہیں رام نگری آیدھیا میں نیاوہ کے پاس بکرامنڈی جہاں پر سبتہ میں ایک دن برسپتیوار کو بکرامنڈی لگتی ہے بکرائید 17 جون کو منائی جائے گی نیاوہ بکرامنڈی میں سب سے مہنگا الوری بکرہ 80 ہزار روپے میں بکا چلاتی دھوپ میں بھی بکرامنڈی میں رونک دیکھی گئی بکرائید کے دن قربانی کرنے کے لئے مسلم بھائیوں نے بکرے کی خریداری کی بکرائید 17 جون کو ہے اس سے پہلے بکرائید خرید کر لوگ اس کی سیوہ کریں گے اس کے بعد 17 جون کو قربانی کر اللہ کے حوالے کریں گے بتائیے دیکھیں موسم کی تو جو بات ہے وہ تو ہی ہے لیکن اب قربانی میں بہت وقت نہیں بچا ہے اس وجہ سے جو اچھے جانور خوبصورت ہیں وہ مہنگے ہیں اور ایوریج والے جانور وہ بارہ ہزار پندرہ ہزار بھی سزا اگر کوئی خوبصورتی کی طرف جاتا ہے اس لئے قربانی نام جذباتوں کی ہے اس لئے قربانی جو ہے وہ آدمی کی پیسے کوڑی کی نہیں اس کی محبت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نام پہ جو جانور قربان ہو رہا ہے اس کی قربانی کی بات ہے اب اگلی بار کی دکانداری میں آپ کی دکانداری میں کتنا انتر ہے تقریباً ایک جانور میں چار پانچ ہزار روپے کا فرق ہے ایسا کیوں کیوں اس وجہ سے کی کسان جو پال رہے ہیں ان کو بھی جو چارا ہے بھوسا ہے ہر چیز مہنگا ہو گیا اور محنت پڑھ لئے لیور بھی اس کے پیچھے لگتی ہے تو اس کی وجہ ہے مہنگائی کونسا بکرا ہے جہاں بکرا ہے اب یہ سامنے دیکھئے دو بکرے ہمارے کھڑے ہیں جی 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 اور یہ دو بکرے اس وقت جو لئے گئے ہیں یہ اسی ہزار روپے کے بکرے لئے گئے ہیں کونسا بکرے کیا چاہتے ہیں یہ الوری جاد کا بکرا ہے یہ جو ہے لیکن جس طرح بات کی جائے جس طرح مارکٹ بن لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بکرے اپکی آگئے ہیں مارکٹ میں بکرے ہیں لیکن موسم کی وجہ سے ابھی خریداری لوگ روپ کے کر رہے ہیں اس لئے شہر کے ماملہ شہر کا ماملہ یہ ہے بکرید یہاں پہ 17 تاریخ کو منائی جائے گی اسی مہینے میں کیا نام آپ کا ہے ہمارا نام محمد شوہب بہت زیادہ